ہرفن مولا آمیر لیاقت ناظرین کو چونکا دینے کا فن ہمیشہ سے جانتے تھے اور وہ آخری دم تک اس پر کار بن رہے آمیر لیاقت دو دہائیوں پر مشتمل ٹی وی کریئر میں ہر پروگرام میں جدت لے کر آئے اسی لیے انہیں ریٹنگ کا بادشاہ کہا جاتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آمیر لیاقت کی جانب سے سکرین پر کی گئی مزاہیہ حرکات سامنے لے کر آئیں گے جنہیں لوگ آج بھی دیکھ کر محضوظ ہوتے ہیں پاکستان میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرامز کا تانتہ بن جاتا ہے وہیں گزشتہ دہائی کے آغاز میں رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ شروع ہوا اور اس کی وجہ بلا شبہ آمیر لیاقت حسین تھے تہم ان ٹرانسمیشن کے دوران ایسے واقعات بھی پیش آئے تھے جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ایک موقع پر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آمیر لیاقت جس ٹی وی چینل پر بھی رمضان شو کریں گے اس کی ریٹنگ بہترین آئے گی تہم آمیر لیاقت کا میڈیا کریئر صرف ان کی رمضان ٹرانسمیشن کے باعثی مشہور اور کئی مرتبہ متنازے رہا بلکہ کئی اور وجوہات نے انہیں ہمیشہ شہ سرخیوں میں رکھا ناظرین کو یاد ہوگا کہ ٹی وی کی ایک پروگرام میں آمیر لیاقت ایک لڑکے کے موں میں آم ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے آم کھاؤگے آم جلد ہی یہ جملہ زبان زدہ آم ہوا اور سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ اس بارے میں بحث ہونے لگی کچھ اس منظر سے محضوظ ہوتے دکھائی دیئے جبکہ اکثر افراد نے اینکر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا یہ منظر دراصل آمیر لیاقت کے ایک گیم شو کا ہے اور ان متعدد تنازیات میں سے ایک ہے جس کے باعث وہ خبروں کی زینت بنتے رہے سن دوہزار کی دہائی کے دوران آمیر لیاقت ایک نیجی ٹی وی چینل پر مذہبی شو عالم آن لائن کی مزبانی کرتے تھے ان کی خاص بات یہ تھی کہ ایک جانب ان کے شو میں عوان براہ راست کال کر کے اپنی نیجی اور دینی مسائل کا حل دریافت کرتے تھے اور عموماً اس کا جواب شو میں موجود عالمی دین دیا کرتے تھے اسی طرح ایک کالر کی جانب سے ایک نیجی مسئلہ پوچھنے پر جب شو میں موجود ایک عالمی دین نے کہا کہ بہت نازک صورتحال ہے تو اس پر آمیر لیاقت ہنس پڑے اور یوں یہ کلپ خاصا وائرل ہوا بہت نازک صورتحال ہے نمبر تھری تہم اس شو عالم آن لائن کے حوالے سے متعدد تنازیات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے جن میں سے کچھ خاصے سنگین تھے اس شو کے اختتامی پروگرامز میں ان کی ایسی ویڈیو لیک ہوئی جسے ایک غالب فلم کا نام دیا گیا جس میں کیمرے کے پیچھے ان کی حرکات دکھائی گئیں اور متعدد موقعوں پر نازیبہ کلمات کہتے بھی سنا جا سکتا تھا نمبر فور رمضان ٹرانسمیشن کے دوران آمیر لیاقت وہاں بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور وہاں بیٹھی ایک بوڑی خاتون غصے میں آ کر گالی دے جاتی ہے نمبر فائیو آمیر لیاقت ایک شو کے دوران خاتون کے ساتھ دور لگا رہے تھے اور دور لگاتے لگاتے زمین پر جا گرے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں نمبر سیکس رمضان شو کے دوران آمیر لیاقت سیٹ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور شو میں موجود افراد آمیر بھائی آمیر بھائی کہہ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اسی پروگرام کے دوران انہوں نے خودکوشی کے مناظر کی نکل کرنے کی کوشش کی جس کے بعد انہیں پیمرا کی جانب سے نوٹس بھی جاری کیا گیا نمبر سیمن رمضان شو کے دوران آمیر لیاقت کا ایک دیوانہ فین ہر حد پار کر جاتا ہے اور آمیر لیاقت کو بول دیتا ہے کہ کاش آپ میرے والد ہوتے جسے سن کر تمام لوگ ہس ہس کے پاغل ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کلپ بھی خاصا وائرل ہو جاتا ہے نمبر ایٹ ایک ٹی وی شو کے دوران جب آمیر لیاقت نے فیصل قریشی سے سوال کیا تو ان کے جواب سن کر آمیر لیاقت نے واہ واہ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کلپ وائرل ہو گئی آمیر لیاقت نے سیاست میں بھی اپنا خوب نام بنایا ایک سیاسی لائف روغیم میں جب آنکر آمیر لیاقت سے سوال کرتے ہیں تو آمیر لیاقت لائف روغیم کے دوران ہی سو جاتے ہیں جسے دیکھ کر آنکر اور باقی سب بھی ہس پڑتے ہیں نمبر نائم ایک لائف شو کے دوران آمیر لیاقت زمین پر لیٹ کر ناغین ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ بھی ہس ہس پاگل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کلپ بھی خاصا وائرل ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی